السلام علیکم ورحمت اللہ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکون کے بٹن کو دباؤ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میری طرف سے محبت برا سلام ہو دوستان محترم آپ حباب کے علم کی اندر ہے ابھی دو دن پہلے کی بات ہے عوام کے چہروں پر مسکراہٹے عوام خوشی کے ساتھ اور خوش ہونا بھی چاہیے یہ ہمارے بغل کے اندر ہندوستان وہ بڑی آنکھیں دکھاتا تھا اور پاکستان کی ٹیم نے اور کروڑوں لوگوں کی دعاوں نے ایسے ان کے غرور کو مٹی میں ملایا کہ اب وہ مو دکھانے کے قابل نے سارا ہندوستان چیخ رہا ہے ہائے کیا ہو گیا ہائے کیا ہو گیا میں نے کہا جب تم مقابلہ جب میدان کی اندر دو پہلوان اترتے ہیں تو یاد رکھنا نہ دونوں جیتے ہیں اور نہ ہی دونوں ہارتے ہیں نہ دونوں جیتے ہیں اور نہ ہی دونوں ہارتے ہیں جب مقابلہ ہوتا ہے تو ایک کے حق میں جیت آتی ہے تو دوسرے کے مقدر میں ہار آتی ہے ہار اور جیت لیکن یاد رکھنا میں یہاں پہ گزارش کرتا چلوں کوئی بھی معاملہ ہو یہ کرکٹ ہے یہ کرکٹ ہے ہمارے لوگ انجوائے کرتے ہیں ہمارے لوگ محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی ہر وقت جیت ہمارے مقدر کے حصے نہیں اللہ کرے پاکستان کی کوئی بھی ٹیم پاکستان ہو پاکستانی ہو اسلام والا ہو اسلام والا ہو پاکستانی وہ جس میدان میں بھی اترے اللہ ہر وقت اس کو فتح نصیب فرمائے مگر یاد رکھنا ہمارے لوگ اب جناب وہی لوگ ہیں ٹیم تو وہی ہے نا اب ان کے لئے کیسے خوش ہیں اور اگر خدا نخواستہ ہار جاتے تو ہارنے کے بعد پھر جس طرح کا رییکشن ہونا تھا ہماری عبام کا وہ آپ عبام نے دیکھنا تھا ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہم جیتے ہیں لیکن ہر وقت جیت جو ہے وہ بھی مقدر کا حصہ نہیں ہوتی اللہ کرے جب بھی میدان عمل میں اترے اللہ پاک ان کو کامیاب کرے وہ کوئی بھی ہو ہو پاکستانی ہو اسلام والا کیونکہ پاکستانی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ہمارے لئے اولین ترجیح ہے اب وہ جیتے ہیں پاکستان کا نام بلند ہوا ہم چاہتے ہی یہی ہے کہ پاکستان کا نام بلند ہو اور اسلام کا ذکر میں نے اس لئے کیا کہ جب اسلام کا نام آتا ہے پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات آ جاتی ہے اب آج غالباً نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کا مقابلہ ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات رب جللہ جلال ہو ملک پاکستانی ٹیم کو انڈیا کے مطابق اور زیادہ احسن طریقے کے ساتھ کارکردگی دکھانے کی توفیق اطاف فرمائے چلے اس حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے اگر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹے آتی ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اور آج سارے پاکستانی دعا کرو کہ جو نیوزی لینڈ کا غرور ہے اس کو مٹی میں ملانا ہے پاکستان کے اندر انہوں نے آنے کی بات کی پاکستان نے اتنی سکورٹی دی اتنی سکورٹی دی پاکستان اس بات کی اندر چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان یہ جو جتنی بھی بیرونی طاقتیں ہیں انہوں نے اس ملک پاکستان کے جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس پہ چونکہ ہمارا نقصان ہے اتنی اتنے بڑے گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں اگر وہاں پہ میچ نہیں ہوں گے ٹکٹے سیل نہیں ہوں گی وہاں کے جو ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں تو زہری بات ہے اگر ایک ریکٹ میچ ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنی جو ہے وہ پاکستان کا ہی فیدہ ہے اس بات کی اندر بھی لیکن آج میں پاکستانی ٹیم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں دعا کر رہا ہوں کہ رب کائنات رب جللہ جلالہو آپ کو آج پہلے سے بھی زیادہ انڈیا کی ٹیم کے ساتھ جو آپ کا ٹاکرہ ہوا اس سے بھی زیادہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے ہماری محبتیں ہماری عقیدتیں آپ کے ساتھ ہیں مگر پاکستانیوں یاد رکھنا جب تم جب یہ جیت کر آتے ہیں پاکستان کے شہیر ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے کہا جب یہ ہارتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہزار غالباً یارہ جب پاکستان اور انڈیا کا غالباً سمی فینل تھا کہ فینل تھا مجھے یہ پاپا کی یاد نہیں ہے کہ سن دو ہزار گیارہ ہی میرا خیال غالباً تھا تو اس وقت سے پہلے میں میچ کا بڑا شدائی تھا بڑا میچ دیکھتا تھا لیکن جب پاکستان ہارا دکھ ہوا اس کے برا بھلا میں نے کسی کو بھی نہیں کہا میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا میں نے میچ دیکھنا بند کر دیا میں نے کہا نہیں دیکھنا تکلیف ہوتی ہے میں بتا رہا ہوں کہ بندے کو دکھ ہوتا ہے مگر دکھ کی وجہ سے یہ نہیں کہ آپ جناب ان کو گالیاں دینا شروع کر دو آپ جو ہے وہ اپنے ٹی وی کو توڑنا ٹی ٹی وی جو ہے وہ توڑنے شروع کر دو آپ جو ہے وہ کئی ایسے ہیں وہ جناب گولیاں کھا لیتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے بھئی ہار جیت مقدر کی بات ہے میں نے پہلے کہا کہ میدان کی اندر جب دو ٹیمیں اترتی ہیں نہ دونوں جیتی ہیں نہ دونوں ہارتی ہیں ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے اب دونوں اپنی جان لگاتے ہیں دونوں جیتنا چاہتے ہیں اب دیکھو جس کے مقدر میں جو جتنی منت کرے گا اللہ کی طرف سے جس کے حصے میں فتح ہوگی اللہ پاک اس کو جو ہے فتح کا تاج اتا فرما دے گا اس لیے گالی گلوچ نہیں دے لی دعا کرو رب کائنات رب جللہ جلالہو ملک پاکستان کو اور ملک پاکستان کی عوام کو جس میدان کی اندر اترے اللہ پاک ان کو ہر طرح سے فتح نصیب فرمائے